موسیقی نیٹو سمیٹ سے پہلے زیلنسکی کے طوفانی دورے بھاری ہتیار دینے کا مطالبہ ترکی میں اردوان سے ملاقات اناج ڈیل پر بات چیئی یوکرین کو نیٹو کا رکن بنائیں گے سٹالٹن برگ کا اعلان کہا موسکو پانچ سو دنوں سے یورپ کے دل کو تباہ کر رہا ہے پاکستان میں تقدیس قرآن کا دن منایا گیا لاکھوں لوگ سڑکوں پر نکل پڑے سویڈنس سے تعلقات ختم کرنے کا مطالبہ نابلس میں اسرائیلی فوج کا دھاوہ دو فلسطینی جانبہ حق جنین آپریشن کے بعد کا روائی تناؤ اور بڑھا قلقیلیا میں فلسطینی مضاہمتکار کی فائرنگ اسرائیلی فوجی حلاق رکاوٹوں کے باوجود اقصامی پچاس ہزار مسلمانوں نے جمع پڑھا سیریا میں ریشین فائٹر پائلٹس نے امریکی ڈرونز کو حراسہ کیا پنٹاگون کا الزام دو دن میں دوسرا واقعہ حتی کے عزت کیس میں راہل گاندی کے خلاف فیصلے پر روک لگانے سے گجرات ہائی کوٹ کا انکار پارلیمنٹ سیشن سے پہلے کانگریس لیڈر کو دھاکا سکندر آباد ہارا فلکنما ایکسپریس کے دو ڈبوں میں بھونگیر میں آگ لگ گئی تمام مسافر محفوظ کئی ٹرینیں کینسل کئی کا رخ موڑا گیا ہیڈلائن سے آپ نے دیکھی اب خبروں کی تفصیل کی طرف آپ کو لیا چلتے ہیں شروعات فلسطین سے اسرائیلی فوج نے مغربی کنارے کے نابلس میں ایک اور دھاوہ کرتے ہوئے کم سے کم دو فلسطینیوں کو ہلاک کر دیا اس دھاوے کے دوران دو اور فلسطینی زخمی بھی ہوئے اسرائیلی فوج نے ایک امارت پر فائرنگ کی جس سے حمزہ مقبول اور خیری شاہین جانبہ حق ہو گئے ان ہلاکتوں کے بعد جھڑپیں شروع ہو گئیں جس کے دوران دو اور فلسطینی زخمی ہوئے ان کی پیٹ اور پیر پر گولیاں لگی مقامی سورسس نے بتایا کہ جھڑپوں کے دوران تین لوگوں کو گرفتار کیا گیا یہ واقعہ ہے کہ اس وقت پیش آیا جب حال ہی میں اسرائیلی فورسس نے جنین میں دو دن جارہانہ کاراوائی کی تھی جس کے دوران کم سے کم بارہ فلسطینی جانبہ حق ہوئے اور ایک سو زخمی ہوئے اس دھاوے کے دوران بڑے پیمانے پر تباہی آئی اس کاراوائی کے دوران ایک اسرائیلی سپاہی بھی مارا گیا چوالیس گھنٹے کے اس آپریشن کے بعد منگل کی شام اسرائیلی سپاہی جنین سے باہر نکلے تھے یہ دو ہزار دو کے بعد کی سب سے بڑی کاراوائی تھی جس کے دوران ہوائی حملے بھی کیے گئے تھے اس آپریشن کے دوران ہزاروں فلسطینی بے گھر ہوئے دو ہزار دو میں ایسے ہی ایک آپریشن کے بعد دوسرا انتفادہ شروع ہوا تھا جو دو ہزار پانچ تک جاری رہا تھا فلسطین ریٹ کریسنٹ سوسائٹی نے ایک بیان میں کہا کہ دو نوجوانوں کی لاشوں کو انہوں نے نابلس کے پرانے شہر سے اٹھایا ہے مغربی کنارے کے قلقیلیا میں جمعیرات کی شام ایک فلسطینی مضائمتکار کی فائرنگ میں ایک اسرائیلی فوجی ہلاک ہو گیا اور ایک یہودی آبادکار زخمی ہوا اسرائیلی ریڈیو نے بتایا کہ آپریشن کرنے والے فلسطینی نوجوان کو گولی مار دی گئی وہ ایک گاڑی میں آیا تھا اور فائرنگ کر دی تھی اسرائیلی فوج نے بتایا کہ حملہ آور بھی ہلاک ہو گیا پچاس ہزار فلسطینیوں نے مسجد اقصہ میں جمعیر کی نماز ادا کی اسرائیلی فوج نے نمازیوں کو روکنے کے لیے جگہ جگہ رکاوٹیں کھڑی کی تھی اس کے باوجود پچاس ہزار سے زیادہ فلسطینیوں نے جمعیر کی نماز ادا کی فلسطینی رہنماؤں نے فلسطینی عوام سے اپیل کی ہے کہ وہ بڑی تعداد میں مسجد اقصہ میں آئیں تاکہ مسجد اقصہ کو تقسیم کرنے اور قدس کو یہودی رنگ دینے کی کوششوں کو ناکام بنایا جا سکے اسرائیل کی قدالت نے دماغی اعتبار سے کمزور ایک فلسطینی کو حلاق کرنے کے کیس میں ایک فوجی آفیسر کو بری کر دیا ہے یروشیلم عدالت کے فیصلے پر مقتول کی ماں نے احتجاج کیا اور اسے نائنصافی قرار دیا یوکرین کے صدر وولڈومیر زیلنسکی نے نیٹو ملکوں کا توفانی دورہ کیا یہ دورہ ایک ایسے وقت ہو رہا ہے جب اگلے ہفتے نیٹو سمیٹ ہونے والا ہے جس میں لیٹوینیا میں نیٹو ملکوں کے لیڈرز جمع ہوں گے اور یوکرین جنگ اور اس سے جڑے تمام پہلووں کے بارے میں غور کریں گے یوکرین مغربی ملکوں سے جدید ہتھیار مانگ رہا ہے اور اس تعلق سے بعض ملک باتچیت بھی کر رہے ہیں یوکرین نے ریشیا کے خلاف جوابی حملوں کا ایک آپریشن شروع کیا ہے لیکن اب تک اس آپریشن کی رفتار بہت سست بتائی جا رہی ہے یورپی یونین نے ریشیا کے احساسوں کو فریز کرنے کے راستوں پر بات چیت کی چیک وزیر آزم نے یہ بات بتائی زلنسکی نے چیک ریپبلک کے وزیر آزم سے ملاقات کی اور یوکرین کو لمبی دوری تک وار کرنے والے ہتھیار دینے کا مطالبہ کیا اس موقع پر چیک ریپبلک کے وزیر آزم نے کہا کہ یوکرین کا مستقبل یورپی یونین اور نیٹو کے ساتھ جڑا ہے یوکرین کے ساتھ وولڈو میرز زلنسکی نے استمبول میں ترکی کے ساتھ تیبردوان سے ملاقات کی اور اناجڈیل کے بارے میں بات چیت کی اس سے پہلے یونین ایڈی نیشنز نے اناجڈیل کا سمجھوتا کرایا تھا جس کی مدد سترہ جولائی کو ختم ہونے والی ہے اگر اناجڈیل کو آگے نہیں بڑھایا گیا تو اس سے دنیا کے کئی ملکوں ملاقوں لوگ غذا کی کمی کا شکار ہو سکتے ہیں اس دوران کرمل نے کہا کہ وہ زلنسکی اردوان بات چیت پر قریبی نظر رکھے ہوئے ہیں معلوم ہوا کہ یوکرین اور ترکیہ کی لیڈرز نے قیدیوں کے تبادلے کے بارے میں بھی بات چیت کی یوکرین کے شہر لیو میں ایک رہائشی عمارت پر رشیہ کے حملے میں کم سے کم دس لوگ مارے گئے رشیہ کے شہر چپات میں ایک ہتیاروں کی فیکٹری میں دھماکے سے چھوے لوگوں کی موت ہوئے اور دو زخمی ہوئے ہیں نیٹو سیکریٹری جنرل جنس ٹالٹنبرگ نے کہا کہ نیٹو ملک یوکرین کو رکن بنانے کے بارے میں سنجیدگی سے بات چیت کریں گے اور انہوں نے کہا کہ پچھلے پانچ سو دنوں سے رشیہ یورپ کے دل میں تباہی لا رہا ہے اور بربادی مچا رہا ہے ہماری سمٹ میں ایک صاف پیغام دیا جائے گا نیٹو متحد ہے یہ پیغام دیا جائے گا اور رشیہ کی جارہیت سے کوئی فائدہ حاصل ہونے والا نہیں ہے یہ بھی وارننگ دی جائے گی ایرانی اسلامی جمہوریہ کے بارے میں قابل اعتراض ریمارکس کے لئے برطانیہ سے احتجاج کیا تہران میں برطانیہ کی ناظم الامور ایزابیلا مارش کو وزارت خارجہ میں طلب کیا گیا اس سے پہلے یناٹی نیشنز میں برطانیہ کی نمائندہ باربورا وڈا نے یون سیکیورٹی کانسل سے خطاب کیا انہوں نے ایران پر یناٹی نیشنز کی قرارداد دو دو تینے کی خلاف ورزی کا الزام لگایا اس قرارداد کا تعلق نیوکلی ڈیل سے ہے اس دوران برطانیہ کے وزارت خاجہ جیمز کلیولی نے کہا کہ برطانیہ ایران پر نئی پابندیاں لگائے گا یناٹی نیشنز میں ایران کے سفیر نے نیوکلی ڈیل سے متعلق ایک سیکیورٹی کانسل میٹنگ میں یوکرین کے نمائندے کی موجودگی پر اعتراض کیا پاکستان کے کئی شہروں میں تقدیز قرآن کا دن منایا گیا اور سویڈن میں قرآن مجید کی بے حرمتی کے واقعے کی مذہمت کی گئے اور دنیا سے مطالبہ کیا گیا کہ وہ اسلامفوبیا کو روکے وزیراعظم شہباز شریف نے سویڈن کے سٹاک ہوں میں قرآن مجید کی بے حرمتی کے واقعے کے پس منظر میں یہ دن منانے کا اعلان کیا تھا پاکستان کے ابنٹ کی ایک میٹنگ میں یہ فیصلہ کیا گیا تھا سب سے بڑی ریالی لاہور اور کراچی میں نکالی گئیں دار رحمت سلام آباد میں وکیلوں نے اپنے ہاتھوں میں قرآن مجید تھام کر سپریم کورٹ کے قریب اہت لجاج کیا مسجد کے باہر نمازیوں نے ریالیاں نکالی اور سویڈن کے ساتھ سفارتی تعلقات ختم کرنے کا مطالبہ کیا بعض جگہ عیسائیوں نے بھی ریالی نکالتے ہوئے قرآن مجید کی بے حرمتی کی مذہمت کی پشاور کوئٹا اور دوسری شہروں میں بھی بڑی بڑی ریالیاں نکالی گئیں سویڈن میں عراق سے تعلق رکھنے والے ایک عیسائی نے پچھلے دنوں قرآن مجید کی بے حرمتی کی تھی جسے پوری دنیا میں مسلمان ناراض ہیں کئی مسلم ملکوں نے سویڈن سے اس مسئلے پر اہت جاج کیا ہے اور سفیروں کو بلا کر اپنا غصہ درش کیا ہے بعض ملکوں نے سفیروں کو بھی واپس بلا لیا سیریا میں رشیہ کے فائٹر پائلٹس نے مسلسل دوسرے دن امریکی ڈرونز کو حراسان کیا پینٹاگون نے یہ بات بتائی ایک بیان میں کہا گیا کہ ایم کیو نائن ریپور ڈرونز صبح ساڑھے نو بجے آئیسس کے خلاف ایک آپریشن کر رہے تھے جب کئی رشیہ جیٹس نے ان کے راستے میں رکاوٹیں پیدا کی اور خطرناک حد تک قریب آگئے اس واقعے کی ویڈیوز بھی جاری کیے گئے ہیں چار شمبے کو بھی ایسے ہی واقعات پیش آئے تھے جن میں تین ایم کیو نائن ڈرونز کو تین ریشن فائٹر جیٹس نے حراسان کیا تھا امریکی ائر فورس نے دعویٰ کیا تھا کہ یہ ڈرونز آئیسس کے خلاف مشن پر تھے مہدیو پردیش میں ایک آدیواسی پر پیش آپ کرنے کے واقعے کے بارے میں پوسٹ کے لیے مشہور بھوچپوری سنگر نیہا سنگر آٹھور کے خلاف ایک افیار درش کی گئی ہے سوشل میڈیا پر اس واقعے پر کافی غصے کا اظہار کیا گیا تھا نیہا سنگھ نے اپنے سوشل میڈیا ایک آنٹ پر ایک تصویر اور ایک کہانی شیئر کی تھی اور لکھا تھا ایم پی میں کعبہ یہ وہی نیہا سنگھ ہیں جن کا گید یو پی میں کعبہ اتر پردیش میں الیکشنز کے دوران بہت مشہور ہوا تھا وزیراعظم نریندر موڈی نے چھتیز گرڈ کانگرس پر تنقید کرتے ہوئے کہا ہے کہ بی جے پی کرپٹ حکومت کو نہیں بخشے گی اور وہ کسی سے نہیں ڈرتی وزیراعظم نے کہا کہ جو ڈر جائے وہ موڈی نہیں ہے میں چھتیز گرڈ کی ترقی کے لیے قدم اٹھانے سے پیچھے نہیں ہٹوں گا ہم کانگرس سے دگنی سرمایہ کاری کر چکے ہیں کانگرس غریبوں کی دشمن ہیں موڈی رائپور میں سات ہزار چھ سو کروڑ روپے کے ترقیتی کاموں کے لیے سنگھے بنیاد رکھنے کے بعد رائپور میں خطاب کر رہے تھے انہوں نے الزام لگایا کہ کانگرس کی سب سے بڑی آئیڈیالوجی کرپشن ہے موڈی نے کہا کہ کانگرس پارٹی کرپشن کی زمانت دیتی ہے اور ہم کرپشن کے خلاف کاروائی کی زمانت ہیں انہوں نے یہ بھی کہا کہ کانگرس نے چھتیز گرڈ کو ایٹی ایم بنا لیا ہے اور ہر ڈپارٹمنٹ میں کرپشن زوروں پر ہے وزیراعظم نریندہ موڈی نے اتر پردیش کے گورکپور میں گیتہ پرس کی صدی تقریب میں حصہ لیا اس موقع پر انہوں نے کہا کہ یہ پبلشنگ ہاؤس خود کسی مندر سے کم نہیں ہے موڈی نے کہا کہ بعض وقت سادھ حسنت راستہ دکھاتے ہیں اور بعض وقت گیتہ پرس جیسے ادارے راستہ دکھاتے ہیں مہاراستر مدھف تھاکرے کو اس وقت ایک اور دھکا لگا جب ان کے گروپ کی ایک ایمیلے نیلم گورے چیف فنسٹر ایکنا چندے کے کیمپ میں شامل ہو گئیں مہاراستر کانسل کی ڈیپیٹی چیف پرسن نیلم شنڈے اور ڈیپیٹی چیف فنسٹر دیوندفر نویس کی موجودگی میں شامل ہوئیں یہ ایک مہینے میں ادھف تھاکرے کو دوسرا بڑا دھکا ہے پچھلے مہینے ایمیل سی منوشہ کے انڈے شنڈے کیمپ میں شامل ہوئی تھی وزیر خواجہ ایس جیشنکر نے تنزانیہ کے داروکمہ دارو سلام میں دسویں انڈیا تنزانیہ جوائنٹ کمیشن میٹنگ کی صدارت کی جیشنکر نے اس موقع پر انڈیا اور تنزانیہ کے مشن کی اہمیت پر زور دیا اور انہوں نے تنزانیہ میں انڈین کمیونٹی کے ارکان کے رول کی بھی تعریف کی گجرات ہائی کورٹ نے حتک عزت کیس میں راہل گاندی کے کنوکشن کو روکنے کے لیے کانگرس لیڈر کی اپیل رت کر دی ہے اس طرح پارلمنٹ میں واپس آنے اور اگلے سال کے الیکشنز لڑنے کی کانگرس لیڈر کی امیدوں کو دھکا لگا ہے راہل گاندی اب سپریم کورٹ جا سکتے ہیں اور اپیل کر سکتے ہیں گجرات ہائی کورٹ کے جسٹس حیمند پراشک نے اپنے حکم میں کہا کہ فیصلے پر عمل کو روکنا صحیح نہیں ہے اور غیر معمولی کیسوں میں ہی چھوٹ دی جا سکتی ہے جج نے کہا کہ یہ فیصلہ درخواست گزار کے ساتھ نائنصافی نہیں ہے راہل گاندی کو مارچ کے مہینے میں بی جے پی کے ایک رکنے سمبلی کی طرف سے کیے گئے کیس میں دو سال جیل کی سزا سنائی گئی تھی جس کے بعد انہیں لوگ صبح سے ڈس کوالیفائی کر دیا گیا تھا اس کیس کا تعلق راہل گاندی کے ایک ریمارکس سے ہے جس میں انہوں نے کہا تھا کہ آخر کیا بات ہے کہ موڈی نام کے تمام چور ہوتے ہیں موڈی سرنیم رکھنے والے گجرات کے ایک رکنے سمبلی نے ان کے خلاف یہ کیس درج کیا تھا کانگریس نے گجرات ہائی کورٹ کے فیصلے پر تنقید کی ہے اور اسے بدبختانہ قرار دیا ہے پارٹی نے کہا کہ یہ جمہوریت کا قتل ہے پارٹی لیڈر نے کہا کہ وہ فیصلے کا تفصیلی جائزہ لے رہے ہیں اس کے بعد آگے کی کاروائی کی جائے گی سیکندر آباد ہارا کے درمیان چلنے والی فلک نمہ ایکسپریس کے دو ڈبوں میں بھونگیر کے قریب آگ لگئی شارٹ سرکٹ کی وجہ سے یہ حادثہ پیش آیا اہدداروں نے بتایا کہ فوری حرکت میں آتے ہوئے ٹرین کو روکا گیا اور ایک بڑے حادثے کو ٹالا گیا درے ہوئے مسافر ڈبوں سے باہر نکل پڑے کوئی زخمی نہیں ہوا بعد میں ان ڈبوں کو نکال کر ٹرین روانہ کر دی گئی اس حادثے کی وجہ سے کئی ٹریننگ کینسل کی گئی اور کئی ٹرینوں کا رخ موڑا گیا کیا کچھ ہو رہا ہے آپ کی دنیا میں آخر میں ہیڈلائنز دنیا بھر سے ایک بار پھیر دیکھتے ہیں نیٹو سمٹ سے پہلے زیلنسکی کے طوفانی دورے بھاری ہتھیار دینے کا مطالبہ ترکی میں اردوان سے ملاقات اناج ڈیل پر بات چیز یوکرین کو نیٹو کا رکن بنائیں گے سٹالٹن برگ کا اعلان کہا موسکو پانچ سو دنوں سے یورپ کے دل کو تباہ کر رہا ہے پاکستان میں تقویز قرآن کا دن منایا گیا لاکھوں لوگ سڑکوں پر نکل پڑے سویڈن سے تعلقات ختم کرنے کا مطالبہ نابلس میں اسرائیلی فوج کا دھاوہ دو فلسطینی جانبہ حق جنین آپریشن کے بعد کا روائی تناؤ اور بڑھا قلقیلیا میں فلسطینی مضاہمتکار کی فائرنگ اسرائیلی فوجی حلاق رکاوٹوں کے باوجود اقصامی پچاس ہزار مسلمانوں نے جمع پڑھا سیریا میں ریشین فائٹر پائلٹس نے امریکی ڈرونز کو حراسہ کیا پنٹاگون کا الزام دو دن میں دوسرا واقعہ حتی کے عزت کیس میں راہل گاندی کے خلاف فیصلے پر روک لگانے سے گجرات ہائی کوٹ کا انکار پارلیمنٹ سیشن سے پہلے کانگریس لیڈر کو دھاکا سکندر آباد ہارا فلکنما ایکسپریس کے دو ڈبوں میں بھونگیر میں آگ لگ گئی تمام مسافر محفوظ کئی ٹرینیں کینسل کئی کا رخ موڑا گیا یہ تھی آج کی خبریم کے جو اللہ فراسط کو نہیں اجازت اور اپنا بے حد بے حد خیال رکھیں اللہ حافظ موسیقی